اسلام علیکم ہمارے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہاں پہ مممہ میری بنا رہی ہیں آلو پالک بلک اس لیے گرین پالک والی روٹیوں کے لیے جو کہ سردیوں کے مارا بڑا سپیشل قسم کا ناشتہ ہوتا ہے تو اب مممہ آپ کو مزید تھوڑا سا بتاتی ہے ہاں جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ اتنی مزے کی روٹی بنتی ہے اس کے لیے آم جیسے آلو پالک کسالن بناتے ہیں ہم وہ بنا لیتے ہیں جس میں یہ پالک ہم نے پہلے سے بوائل کر کے اس کو پیس کے رکھ لیا گرینڈ نہیں کیا اس کو بلکہ پیس کے رکھا آلو ہم نے کٹ لی جتنے ہمیں چاہیے تین آلو میں نے کٹے ہیں یہ اور پیاز اس میں تھوڑا ڈالتا ہے بعض روح تو ٹوماتر پیاز ڈالتے نہیں ہیں لیکن آلو کی وجہ سے میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ دوٹ مارٹا لے لیا ایک چھوٹا پیاز لے لیا لیسن تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اس میں اور یہ ادرگ لے لیا برکل ہم آم طریقے سے بنائیں گے سادہ نالو پالک کا ساتھ ساتھ اب اب بتائیں گے ہم آپ کو کہ آگے کس طرح یہ اینڈ تک روٹی بننے تک کیسے تیار ہوگا ہمیں کرنے بس ٹوڑا سائنگوں کو نہ سوٹے کر لینا اس کے بعد اس میں لسنہ درستماد پر ہمیں دال دیں گے یعنی بچے دیوٹی آساس اس کے بعد یہ آم مصادیاں جو آپ دھمی جوس کرتے ہونا وہ ہوتے ہیں لسنہ دی دھمیاں اور نمز میچ بس ہمیں یہ کتیو میچ کے زافت کیا پیسی یہ کتیو میچ ساتھ ہم نے سوہ چمچ ڈال دیا تو اس میں ضرورت آپ جیسے اپنے یوس کرتے ہو اس پر جائقہ اس طرح اٹھنے ڈالو تمام یہ بس اس میں ہم مسالہ بنا لیں گے اور پھر آدو ڈال پھر جنائی کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے آدو ڈالنے کے لیے پڑا دیں گے بہت شور کر رہا ہے یہ مسالہ مسالہ جو ہوا ممہ یار آپ کو کتنی دفت ہے میک سے اس ہانڈی میں پسند نہیں ہے کھانا بنا رہا بس میں یہ ہی بنا رہا ہوں مممہ کو پتے نہیں یہ اپنی پرانی ہانڈی کیوں پسند ہے اتنی زیدہ بہتی ہے چوبیس سال پرانی ہاں بتا رہی ہے کہ میری بیٹی چوبیس سال ہی ہے تو جناب یہاں پر ہمارا شور کرتا مسالہ ہے اس میں ہم یہ باقی جو ڈرائے مسالے ہیں یہ ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح میکس کریں گے اس میں ممہ چھوڑا ہاں چھوڑا ساتھ چھوڑا ہی ہے ہاں چھوڑا یوٹیوبر نے پڑا تانکی آیا ہے اب یہ جی ہم اس کو میکس کر کے اچھا سا مسالہ بنا لیں گے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے ہم نے اس مسالے کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ مسالہ چھوڑا ہے تو پھر اس میں ایک دیر چمچ پانی کا ڈال دیں اور پھر اسے ہلائیں 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 اور یہ میرے مسالے کو ہلاتے ہوئے ممہ نے اس میں ایک دم سے اس میں آلو کا بلاس کر دی ہے ہاں بتایا نہیں ممہ نے ایک دم سے آلو ڈال دی اور میں نے کہا یہ کہاں سے ٹپک گئے اور ان کو پھر ہلا کے تھوڑی دیر بھوننا ہے ہے نا ممہ ہاں پھر ایک کپ پانی ڈال دینا ہے ہاں بھون کے اس میں ایک کپ پانی ڈال کے بس کو کور کر دینا ہے ہاں یہ تھوڑے نمتاں کی مرم ہو جائے کیونکہ پھلک ڈال کے ہم بنائی کریں یہ گودہ سمجھے اندر سالن بن جائے گا اچھا ٹھیک ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے دو تین منٹ بعد اور پھر سے کور کر دیں گے اب باقی کام آپ کا ہے میں کچھ اور کھانے جا رہی ہوں جائیں جائیں اور کام کیا ہے ہاں دیکھیں ہمیں اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کو ہرکی آنچ پر میڈیم سے تھوڑی کام آنچ پر ہم نے اسے راستیا تھا یہ تقریباً آلو گل گیا تھوڑی بہت اس میں تھوڑے سخت ہوں گے جب پالک کے ساتھ بھنائی کریں گے اور پر ل GBP res secret ل ویڈال جاتے کے ساتھ پھنچ پر لے پہلک خوردیں گے پورک خوردaları ڈال جائے جب پہلک نے پوچھت نہیں ڈال جائیں گئےALI زnder taken پلک کےReadل Branch پھنچ پورے پاک سائے دووجائیں گے میں دیکل ہوتا ہے دیکھیں گے پھنچ 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 دیکھیں گے جناب یہاں پہ ہماری آلو پالک اس چولے سے اس چولے پہ شفٹ ہو چکی ہے کیونکہ اب ممہ بنانے لگی ہیں روٹیاں مطلب ہمارا دن کا کھانا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو پورڈ پن کا مظاہرہ نہیں کرنا تھکنی جانا اور چھوڑنی دینا آلو پالک کو اس کی پندرہ منٹ تک اچھی طرح بنائی کرنی ہے تب یہ بنے گا مزددار قسم کبھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے ہاں جب اچھی طرح ڈرائے ہو جائے پھر یہ بنے گی مزددار آلو پالک اور جب آپ کو لگے کہ اورموز اس کی بنائی ہو گئی ہے تو اس میں یہ چنی منی گرین مرچے ڈال دینی ہے اس کو مزید ایک منٹ تک اچھے سے بھولنا ہے اور اس کے بعد ہمارا سالن ہو جائے گا ریڈی آلو پالک اس میں آدھے آلو ایسے ٹوٹ بھی گئے ہیں تو اب یہ تقریبا تقریبا ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہو چکی ہے جناب اور آلو پالک کا جو ہم نے سالن بنایا تھا وہ بچ گئے صرف اتنا سا اب اس کو ہم اس اپنی جو دوری ہے اس میں پیسیں گے یہ نا ہو کہ آپ لوگ گرائنڈ کرنے لگ جائیں اس سے اس کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اب اس کو ہم اس پر پیسیں گے اور آگے آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ کیا پروسس ہے اس کا یہ یہاں پہ ممہ نے آلو پالک کا جو سالن تھا اس کو پیس کے اس کا ایک کیا کہتے ہیں بتھا بنایا لیا ہے اور اب آپ کو باقی ممہ بتاتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آٹا آپ نے پہلے سے گونڈا ہوئے استعمال کرنا ہے مطلب ہے کہ فریش بھی نہیں گونڈا جیسے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں ہم صبح میں آٹا گونڈ کے رکھ لیتے ہیں پہ سارا دن استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا سا یہ دے کے سخت ہو جاتا ہے تو آپ نے ہاتھ اچھی طرح پہلے واش کر لینا ہے تو اس میں سے اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتنا سہن ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرض کریں کہ یہ چار پیڑے رکھ لیں ہم نے پہلے سے گونڈا ہوا آٹا اس میں استعمال ہوتا ہے بلکل فریش آٹا گونڈے گی نا تو بلکل ڈھیلا ہو جائے گا تو وہ آپ کا ایجسٹ ہی نہیں ہوگا اس میں اب ہم یہ تقریبا اس میں ہم نے چار پیڑے رکھ لی ہیں یہ دیکھیں آپ اور اب اس کو اچھی طرح ہم نے گونڈنا ہے جتنا آپ کا غصہ ہوگا اس کو مکس کرنا ہے وہ آپ نے اس آٹے پر نکالنا ہے اور اس کو اچھی طرح گونڈنا ہے جس طرح ہو سکے تاکہ اس میں پالک چھوٹے میں مکس ہو جائے اور یہ گرین کلر کا آٹا بن جائے یہ رات میں آپ نے رکھ دینا ہے اس کو گونڈ کے تاں کی یہ سیٹ ہو جائے یہ صبح اس کی روٹی ایسے بنے گی جیسے آپ نے کسی گھین میں گونڈا ہوا اس کو چلیں گون دیں گون دیں گون دیں اس کو اچھی طرح بلکل یہ دیکھو نا یوں تاکہ اس کی یہ ٹور جائے اس کے رشے بلکل یہ اس میں مکس اپ ہو جائے اچھا جب آپ لوگوں نے آٹا گون لینا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا اپنے چک لینا ہے تو آپ کو اس پوائنٹ پر لگے کہ اگر اس میں نمک یا مرچے کم ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑا زیادہ ڈال لینا ہے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے تو ممہ کو تھوڑی کم لگی تھی اب اس میں ممہ اور تھوڑی سی مرچے ڈال لینا ہے تو یہاں پہ جناب ممہ نے آٹا گون لیا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی لگے کہ یہ ذرا ہے سوفٹ زیادہ تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا جب ہم اسے پوری رات فریج میں رکھیں گے تو صبح تک یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگے کہ زیادہ وہ نرم ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں جیسے آدھا کپ خوش کٹا ڈال کے اس کو کر سکتے ہیں تو مکس کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ٹھیک ہے یہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنتے ہیں چھوٹ چھوٹی روٹیاں صبح تک یہ سخت ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا آٹا ہے وہ ممہ نے گون لیا اور اس کو اس باؤل میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے کور اور فریج میں رکھ دیں گے اور صبح تک یہ بلکل پرفیکٹ سیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کو صبح ہم اس کی روٹیاں دکھائیں گے تو جناب یہاں پہ ہو چکی ہے صبح اور ہم آگے ہیں کچھن میں اور اب ممہ بنانے لگے ہیں ناشتہ اور اب ممہ بنائیں گی پیڑے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رات کو یہ کتنا وہ سوفٹ سوفٹ تھا اور اب یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اتنے اتنے پیڑے لیں گے ہم چھوٹے چھوٹے ہاں مرنہ روٹی توٹ جاتی ہے اس کو خشکا لگا کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑا بنا کے آپ نے یہ نہیں ہے کہ بہت پہلے سارے پیڑے بنا کے رکھیں یہ دو دو تین پیڑے بنا کے آپ ساتھ ساتھ روٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ جناب ممہ نے روٹی بنا کے طوے پہ ڈال دیا اور آپ لوگ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بھری نہیں ہے بس نارمل چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہوتی ہیں اور باقی کے یہ پیڑے بنے ہوئے ہیں اور اس پر ممہ نے گھی ڈال دیا اب یہ بن جائے گی تو پھر میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جناب بن چکی ہے ہماری گرین آلو پالک والی روٹی اور اس پر ممہ نے رکھا ہے یہ مکھن اور ساتھ ہے یہ لسی اور اگر مزید مکھن رکھنا چاہیں تو وہ بھی یہ پڑا تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ناشتہ اور ناشتے پر ہماری ویڈیو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں مزیدار ناشتہ کرنا تو ضرور بنائیں یہ والی روٹیاں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ اور ونٹرز آ رہی ہیں تو لازمی آپ لوگوں نے یہ ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے پالک والی گرین روٹی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ